چیف جسٹس پاکستان آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں عدالت لگائیں گے چیف جسٹس پاکستان جسٹس بیا ساکر نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آہم مقدمات پر سمات کرے گا شادرہ ٹاؤن میں گیارہ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی لواہکین پولیس کے خلاف سرافہ احتجاج پولیس کاروائی نہیں کر رہی لواہکین کی انصاف کی دوہائی سنگھ پورا کے قریب چار سالہ بچہ بس کی زد میں آ کر جا بہاک ہو گیا برسہ نے اہل علاقہ کے ہمراہ لائش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا انصاف کی اپی نومی اور دسوی محارم گو بارہ ازلا کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کا فیصلہ آئی جی پنجاب محمد طاہر نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا لیسکو کا نومی اور دسوی محارم کو لوڈ چیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ شہر میں بچھلی کا ترصیلی نظام ایک دم بیٹھ گیا انٹی ڈی سی کے پانچ سو کیوی ٹرانسفیشل لائن میں خرابی سے متعدد گریڈ سٹیشن متاثر شہر کے مختلف علاقوں میں بچھلی کی بندش باؤ جی کی کلسوم منو مٹی تلے جا سوئی بیگم کلسوم نواز آہوں اور سسکیوں میں ابائی قبرستان میں سپردے خواب تدفین کے موقع پر صرف شریف فیملی کے افراد موجود مرہومہ کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفن کیا گیا لہد میں اتارنے کے بعد دعا مقفر بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ شریف میریکل کمپلیکس کی گراؤنڈ میں ادا کی گئی جنازے میں سیاسی رہنمہ سمیت لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت رش کی وجہ سے میت ایمبولنس سے باہر نہ نکالی جا سکی مولانا تارک جمیل نے گاڑی کے قریب ہی نماز جنازہ پڑھا دی میاں نواز شریف خود گاڑی ڈرائیو کر کے جناز کا پہنچے بجل کے صدمے سے دوچار شریف خاندان سے اظہار ایک جہتی سیاسی رہنمہوں اور اہل اقتدار کی کثیر تعداد نماز جنازہ میں شریف چیون سینٹ سادق سنجرانی سپیکر اسد کیسر ڈپٹی سپیکر کاسم سوری بھی پہنچے چودری سرور کی قیادت میں پی ٹی آئی وفت کی شرکت میاں اسلام اقبال میاں محمود الرشید اور فیاض دل حسن چوہان موجود چودری پرویس الہی چودری شجاعت حسین بھی اپنے وفت کے ہمراہ جنازے میں شریف ترک وزیر خارجہ کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے مراقع بیگم کلسوم نواز کی وفات پر اظہار تازیت ترک عوام کی جانب سے بھی تازیتی پیغام پہنچایا طریقہ انصاف نے زمنی انتخاب کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتھار دیا پی ٹی آئی نے ایک سو چوبیس سے غلام مہیدین دیبان کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا غلام مہیدین کا مقابلہ سابق وزیر آسم شاہد خاقان عباسی سے ہوگا غلام مہیدین اس وقت کشمیر قانون ساز ازمبلی کے رکن ہیں عام انتخابات میں حمزہ شہباز شریف نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی حمزہ شہباز نے سبائی نشست کو رکھ کر قومی اسمبلی کی نشست کو چھوڑا تھا زمنی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے لاہور کے دو قومی اور دو سبائی حلقوں کے لیے ٹکٹ جاری کر دیئے این ایک سو اکتے سے آسم محمود بھٹی اور این ایک سو چوبیس سے شہباز محمود بھٹی کو پارٹی ٹکٹ مل گیا سبائی اسمبلی کی نشست پی پی ایک سو چونسٹھ سے تاہر مجید الیکشن میں حصہ لیں گے جبکہ پی پی ایک سو پینسٹھ سے عبدال سمد پاکستان پیپلز پارٹی کے امید بار ہوں گے اور کامسیرٹس یونیورسٹی اور ایورسٹ انٹرنیشنل کے تحت پاک چائنہ بزنس فورم ایکسپو کا آغاز تین سو سے زائد چائنیز کمپنیوں کے سٹرال سچ گئے گوونر پنجاب چودری محمد سرور نے نمائش کا اشتہ کیا بولید پاکچین دوستی کو پروک دیں گے تجارتی تعلقات کو مضبوط کریں گے